اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبی 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 کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ علیہ المتعال المنزہ عنی شرکائی والامثال والصلاة والسلام علیہ حبیبی صاحب کمال والجمال وعلا آلہی وآصحابی بالغتوب والآصال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والللاخرات اکبر درجات واکبر تفضیلا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَادِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام وآلِكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ خوشک شاپوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں اہدِ پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں الصلاة والسلام وآلِكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ مولای صلی اللہ وسلم دائمًا آبادا على حبیبِكَ خیرِ خلقِ کُلِّهِمِ منظف عن شریکٍ فی محاسنی مِ یہ فکر آخرت کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے ہمارے کارکن محمدہ سزازین صاحب کی خصوصی دعوت پر بندہ ناچیز یہاں حاضر ہے مقتصر وقت میں اس آلِ سواب کی اس تقریب کے اندر چند ضروری باتیں جو سب ہم سب کی آخرت کے لیے ضروری ہیں اور آج وقت ہے کہ ہم ان کو پیش نظر رکھیں اس میں مرہومہ جن کے عیسالِ سواب کے لیے ہم حاضر ہیں انہیں بھی فیدہ پہنچے گا اور ہم سب کو بھی اس سلسلہ میں دارین کی سعادتیں حاصل ہوں ایک مسلمان اقائد و نظریات کے لحاظ سے آخرت پر یقین رکھتا ہے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آخرت پر ایمان نہ رکھی کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے اور اس کے بعد برزق کے بعد باسواد الموت اور پھر اللہ کے دربار میں حساب کے لیے ہم نے حاضر ہونا ہے اور اس کے ساتھ پھر جنت کا فیصلہ ہونا ہمیں اللہ کی طرف سے قرآن مجید میں دو قسم کے احکام دیئے گئے ہیں کچھ احکام وہ ہیں کہ جن کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے اور کچھ وہ ہیں کہ جن کا تعلق اعمال کے ساتھ ذرن نماز روزہ حج زکاة یہ سب ظاہری آزا کا شریع نصاب ہے اور ایمان یہ دل کے لیے دین اسلام میں ایمان اور عمل دونوں پر خصوصی طور پر تاقید کی گئے ہیں لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ جو شخص ایمان اور عقیدے کے پیپر میں فیغ ہو جائے ماظر اللہ اسے اس کا کوئی عمل فیدہ نہیں دے سا خواہ وہ سونے کے پہاڑ اللہ کے رستے میں خرچ کرے غریبوں یتیموں کی مدد کرے نمازیں پڑھے روزے رکھے یہ اللہ کا قرآن مجید میں فیصلہ ہے اس کے سارے نیک کام یوں ہی ہیں کہ جیسے دوپہر کے وقت ریت پر جب سورج کی گرنے پڑتی ہیں تو لگتا ہے کہ پانی کا سمندر ڈھاٹھے مار رہا ہے لیکن قریب جائیں تو اس میں ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا واللہذین کفر اعمالوں کا سراؤ کہ اگر دل میں ایمان نہیں تو سارے اعمال رائے گا ہیں ہاں ایمان کے بعد پھر اعمال کی ویلیو بنتی ہے اور اعمال اتنے ضروری ہیں کہ رب زلجلال نے قرآن مجید قرآن رشید میں حکم دیا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَلْ يَقِينَ کہ سب کو حکم ہے کہ عمل آخری سانس تک جاری رکھنا ہے فکر آخرت میں سب سے پہلے یہ ہے کہ بندے کا ایمان سہی ہو اور اس کے عقیدے میں کسی طرح کی کوئی غلطی نہ ہو چونکہ عقیدے کی معمولی سی غلطی کا انجام بھی ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی بھر کی عبادتیں رائے گاں چلی جاتی ہیں اور اس کے بعد انسان کی فکر آخرت یہ ہے کہ وہ پیدر زعف اسلام ارکان اسلام فرائض باجبات سنن مستعباد سب پہ عمل کرے حرام مکرو تحرینی مکرو تنظیحی خلاف اولا ان سب سے بچ کے رہے عقیدے کی چھوٹی سی غلطی سے جو نقصان ہوتا ہے میں وہ حدیث سے اس کی ایک مثال تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ کی ذات کے لحاظ سے جو عقیدہ ہے عقیدہ توحید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لحاظ سے نبوت اور عقیدہ ختم نبوت یہ تو بڑے اہم ترین بنیادی عقائد ہے حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ہمارے عقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَفَنَا بَيْنَ الْحُقْنِ وَالْمَقَامِ وَصَلَّهُ وَصَلَّهُ وَسَآلَهُ وَصَلَّهُ وَصَلَّهُ وَصَلْمَ لَقِيَ اللَّهُ وَهُرَ مُوْزُ لِهَلِ بِيْتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم داخل النا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارت فرماتے ہیں ایک ایسے بندے کا ذکر کرتے ہیں جس کی نیکیاں ریکارڈ نیکیاں ہیں یعنی چھوٹا موٹا پارسالی بہت ہر درجے کا پریزگار یہاں تک کہ وہ ساری زندگی مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے سامنے بین الرقن والمقام حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بسکتا اس کو اتنا پکا ویزا وہاں کا ملا ہوا ہے اور اس نے کوئی وہاں سے اٹھا نہیں سکتا اس نے آپ کا مسلح وہاں بچھایا جہاں کعبہ کو دیکھنے سے بھی نیکیاں ملتی ہیں اور گناہ جڑتے ہیں اس نے ساری زندگی وہاں عبادت کی صلی اللہ وسام راتوں کو قیام کرتا رہا دن کو روزے رکھتا رہا یعنی اس عالی جگہ میں جا کر اس نے سستی نہیں کی بلکہ مکمل عمالِ صالحہ اس نے زندگی بزارا سبح نقی اللہ پھر اس کی فوت ہونے کا وقت آیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں داخل النا جہنم میں جا گیا نہ اسے کلمے نے بچایا نہ اسے نمازوں نے بچایا نہ اسے روزوں نے بچایا نہ کعبے کے در پہ بیٹھنے نے بچایا کیوں ایسا ہوا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهُوَ مُوْدِدْ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اگرچہ اللہ کو ایک مانتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا تھا نمازی بھی تھا روزے دار بھی تھا لیکن اس کے دل میں آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض تھا تو اس کی عقیتے کی اس غلطی نے اس کی ساری زندگی کی بھرپور نیکنوں کو ضائع کر دیا اور کوئی شے بھی آمالِ صالحہ میں سے اسے بچا نہیں سکی فکر آخر یہ ہے کہ یہ آمالِ صالحہ ہم کریں اور ان کا ثواب باقی رہے یہ ضائع نہ ہوں تو اس بنیاد پر اپنے عقیدے کا مکمل جائزہ لیتے رہنا ضروری دوسری طرف اسی مستدر فلی الحاکم میں یہ حدیث شریف ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لحاظ سے فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ اَخْتَارَنِي وَاَخْتَارَلِي اَسْحَابَا کہ ربِ ذُلْجَلَانَ نے حضل سے مجھے اپنا حبیب بنایا اور پھر رب نے خود ہی میرے لیے میرے یار چُنے میں نے صحابہ خود نہیں چُنے یہ میرے لیے میرے اللہ نے چُنے فَمَنْ سَقْبَهُمْ جو صحابہ میں سے کسی کو گالی کرتا ہے فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةَ وَالْمُنَاسِ اَجْمَعِينَ اس پر اللہ کی لعنت فرشتوں کی لعنت اور سارے نسانوں کی لعنت لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَلْفٌ وَلَا عَدْد ایسے بندے کا قیامت کے دن نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ کوئی نفر قبول ہوگا یعنی وہ جہنم میں جائے گا حالانکہ توحید پرست ہے حالانکہ ختم انہوت پر یقین رکھتا ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک پر اس نے تنقید کی ہے تو اللہ نے یہ فیصلہ سنات گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ وہ بندہ پھر جنت کی امید نہ رکھے نہ یہ امید رکھے کہ اس کی نمازیں اس کو بچانے آئیں گی جو کہ جس وجہ سے نماز قبول ہوتی ہے وہ ہے ایمان اور یہ ایمان کے پیپر میں فیل ہو گیا ہے اب یہاں سے ان دونوں احادیث سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ عقیدے کا صحیح ہونا کتنا ضروری ہے اور معمولی سی غلطی جو بظاہر معمولی سی ہے اس کا نقصان کتنا ہے اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے آگے اہلِ بیتِ اطحاب علیہ مردوان کو مانے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی مانے یہ ساری شرطیں دیکھ کر اگر اس کا ایک ہی نام رکھا جائے تو مطلب یہ ہے کہ وہ اہلِ سنت و جماعت کی عقیدے پر ہو تو پھر عقیدے کے پیپر میں انشاءاللہ پاس ہو جائے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آگے نماز روزے کی چھٹی ہے وہ علیہہ اس پیپر میں پاس ہونے کے بعد پھر اگرہ مرحلہ ہے عملِ شالح اور عملِ شالح کے لحاظ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جب فوت ہوتا ہے اس کی تدفین ہوتی ہے یعتیہ ملکان تو قبر میں دو فرشتے آتے ہیں یج لسان ہی اس کو پیٹھاتے ہیں تو آگ روح فی جیسد نہیں اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے پھر اس سے سوالات ہوتے ہیں سوالات مشہور ہیں جب وہ مرحلہ گزر جاتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرماتے ہیں یعتیہ راجلون قبر میں ایک مرد آتا ہے وہ قبر کے جہاں نہ باپ جاتا ہے نہ بیٹا جاتا ہے نہ بھائی نہ پڑوسی نہ کوئی دوست وہاں ایک مرد قبر میں آتا ہے ہم مرتے قبر میں جاتے تو پھر پتہ چڑھتا لیکن یہ احسان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ ایک مرد آتا ہے احسن الوج بہت زیادہ قوبصورت حسن الوج حسن السیاق طیب الری کپڑے بھی اس کے بہت اچھے اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے وہ آ کے قبر والے سے ہم کلام ہوتا ہے یعنی وہاں کسی کا آ جانا ہی قبر والے کے لیے بڑی تسکین کا باعث تھا لیکن سرکار فرماتے ہیں وہ آنے والا پھر آ کے قبر والے سے گفتگو بھی کرتا ہے اور گفتگو بھی بڑی اچھی کرتا ہے وہاں انسان کو تو معمولی سا سہارا بھی بڑا سہارا ہے کہ قبر میں کوئی سہارا مل جائے اور وہ آنے والا کہتا ہے اب شر باللذی سرکا حاذا یومک اللذی کنتا دعا اے قبر والے تجھے جو کچھ چاہیے میں یہی تمہیں فراہم کروں گا تو خوش ہو جاؤ اب شر خوش ہو جاؤ باللذی سرکا ہر اس خوش کبری سے جو تمہیں خوش کرتی ہے اسی دن کا تو تجھ سے بازہ تھا آج تجھے کوئی کمی نہیں آئے گی تو قبر والا کہتا ہے کہ تمہاری بات پر میں اعتماد تو کر رہا ہوں لیکن بتاؤ تم کون ہو یہاں قبر میں ملاقاتی نہیں آتے یہاں تو صرف میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنبہ گریب ہو سکتی تھی اور وہ سہانہ وقت میں نے دیکھ لیا کہ جب فرشتے پوچھ رہے تھے کہ یہ کون ہے تو میں کہہ رہا تھا غمِ حجر میں موت کا منتظر تھا سنا تھا قبر میں دیدار ہوگا مر کے پہنچا ہوں میں یہاں اس دل ربا کے باستے وہ تو سرکار کا دیدار تو میں نے کر لیا تمہارا چہرہ بھی بڑا خوبصورت ہے تم کون ہو تو وہ انسانی شکل میں خوبصورت مہمار جو قبر میں پہنچا وہ کہتا آنا عامالو کس صالح میں تیرا نیک عمل ہوں تو نے دنیا میں مجھے ٹائم دیا تھا میں قبر میں تجھے ٹائم دینے آیا آنا عامالو کس صالح میں تیری وہ نماز ہوں جو بڑی مسروفیت میں بھی تُو نے چھوڑی نہیں بلکہ دکان بن کر کے کام کا چھوڑ کے تُو مجھے پڑھتا رہا تو آج میں تیری تنہائیوں میں تیرا دل لگانے آئی میں تیرا روزہ ہوں میں تیرا حج ہوں میں تیری زگاعت ہوں میں تیری ہاتھوں کا صدقہ و خیرات ہوں میں تیری تحجد ہوں میں تیری تلاوت ہوں میں تیری نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کی گئی جد و جہد ہوں میں تیری تبلیغ ہوں تُو نے دنیا میں مجھے وقت دیا تھا میں قبر میں تمہیں وقت دینے کے لیے پہنچا یہ عمل سالح کہ جہاں بھائیوں نے نہیں جانا باپ نے ماں نے نہیں جانا اس عمل نے وہاں بھی جانا ہے اور ساتھ دینا ہے تو فکر آخرت یہ ہے کہ اس قبر کے لیے احتمام آج کرنا چاہئے کل کا کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کل وہ ہوگا یا ماذا اللہ اس کے جنازے کے آئلان ہو رہا ہوگا کسی کے پاس ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں اس بنیاد پر عقیدہ صحیح کرتے ہوئے عمل سالے ہر دن کا جب سورج تلو ہو تو انسان تیار ہو کہ پورا دن اللہ کی رضا کے مطابق بسر کرے کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ کہیں سورج غروب ہونے سے پہلے ہی میری زندگی کا سورج غروب نہ ہو جائے تو جب ایک انسان آخرت کی فکر رکھتا ہے کہ میں نے حساب دینا ہے اور ہر دن کا دینا ہے ہر رات کا دینا ہے ہر گھڑی کا میں حساب دینا ہے اور حساب لینے والا رب ذو جلال ہے وَهُو أَسْرَ اور اس سے تیز کوئی حساب لے نہیں سکتا کہ کوئی یہ کہ میری تو باری نہیں آئے گی یہ دنیا کا جو درمیانہ دن ہے مثلا بارہ گھنٹے کا اس دن کا اس کے مطابق ابھی چھے گھنٹے بھی گزرے ہوں گے کہ اللہ ساری مخلوقات کا حساب مکمل کر دے گا تو حساب ضرور ہونا ہے اور اللہ فرمات اِنَّ اِلَيْنَ اِيَابَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَ حِسَابَهُ کہ سب نے میری طرف لوٹ کیانا اور سب کا میں نے حساب جنا مَا يَنْفِظُ مِنْ قَوْل إِلَّا مَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيبٌ زبان سے جتنے بھی لفظ نکلتے ہیں تمہارے میں نے سب کا حساب لینا کہ وہ گلا تھا شکوا تھا حسد تھا بغز تھا جوٹ تھا یا پھر سج اور حق تھا ہر لحاظ سے حساب کا احتمام ہونا ہے اب اگر ہم صرف ایک دن کی باتیں کسی کی نیوٹی لگائیں کہ وہ لکھتا رہے تو ہفتے کا بہت بڑا ریجسٹر بن جائے گا تو پوری زندگی کا کتنا بڑا ریجسٹر ہے جو اللہ نے دو فرشتے حالانکہ اسے تو ویسے بھی پتا ہے لیکن اس نے کرامن کاتبین ساتھ رکھے ہیں ما یرفظ من قوم اللہ ندی رقی بنا دی کہ جو ہی انسان گوڑتا جاتا ہے وہ فورا لکھ لیتے خواہ یہ تنہا بیٹھا ہو اگلے اندر کہیں چھپ کے بیٹھا ہو اس طرح اس کی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے جائز اور ناجائز یہ سب اللہ جان یہ انسان کا جو اپنا عمل ہے اس کے بعد ہمارے دین میں یہ بھی انسان کے دنیا سے چلا جائے تو اس کے عمل کا دروازہ ہر لحاظ سے بند نہیں ہوتا کچھ وجوہات پر دروازہ کھلا رہتا ہے اور وہ عیسان سواب ہے کہ جانے والے کے لیے پچھلے جب اس کا احتمام کرتے ہیں تو اس کو قبر میں بھی اس کا فائدہ ہوتا اس کی دلیلیں قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں رب زلجلال قیامت کے دن جب ایک نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند کرے گا ایک سٹیپ جنت کا کتنا انچا ہے جتنا زمین سے آسفہ انچا ہے اتنی جب اسے بلندی ملے گی تو وہ حیران ہوکے پوچھے گا انہ لی حاضری یہ اتنی بلندی مجھے کیسے مل گئے یعنی جنت آ جانا یہ تو میرے جو عوال ریکارڈ میں ہیں ان کی وجہ سے ہے لیکن یہ آگی اتنا اونچا مقام یہ مجھے کیسے مل تو ہمارے آقا صلی اللہ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے اولاد کی دعاؤں کا نتیجہ ہے بستغفار ولدی تیری اولاد نے جو تیرے لیے استغفار کی تھی تیرے گناہوں کی بخشت کی دعا کی تھی رب نے اسے قبول کر کہ اس کے نتیجے میں تجھے یہ بلند مقام عطا فرمایا تو بات بالوں اگر مومن ہیں اور ان کا عقیدہ ہے ایمان ہے اس حال سواب پر اور جو دنیا سے گیا ہے وہ بھی اسی نظری پر تھا تو قبر تک یوں بات والوں کے عامال شارعہ کا سواب پہنچتا بخاری شریف میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سے حفیرت اللہ نے یہ پوچھا کہ میری ہمشیرہ نے نظر مہنی تھی حج کرنے کی لیکن حج کی یہ بغیر فوت ہو رہی تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں ان کی طرف سے حج کروں اور میری ہمشیرہ کی نظر پوری ہو جائے تو ہمارے آقا صلی اللہ سلام نے یہ نہیں فرما کہ وہ تو چلی گئی دروازہ بند ہو گیا تمہارا کیا ہوا کوئی کام نے اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا یہ نہیں فرما بلکہ جواب دیا اور جواب دینے کا طریقہ بھی سمجھا کس طرح کسی صحابی پر سرکار نے سوال کیا فرما لوکان علیہ دین اکن تقا دیا تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری ہمشیرہ نے اگر کسی کا کرز دینا ہوتا اور وہ کرز تم اپنی جیب سے پیسے دے کے ادا کرتے تو بتاؤ کرز ادا ہوتا یا نہ ہوتا تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ یوں پیسے دوں گا میں اگرچہ اپنے کرز ادا ہو جائے تو سرکار نے یوں قیامت تک جواب دینے کا طریقہ بھی بتایا کہ کیسے کسی چیز کا قیاس سے تو معلوم کیا جا سکتا فقد دین اللہ فہو حق بال قضاء رب پھر اللہ کا قرض بھی پورا کر دو وہ نظر تمہاری مشیرہ کی بھی پوری ہو جائے یہ ہے عیسیٰ سوا ایسی بہکی شعب ایمان میں حدیث شریف ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا ماحول بیان کرتے ہوئے فرما ملمیت فی القبر الا کل غریق المتغوض کہ قبر میں میت کی حالت یوں ہوتی ہے جیسے دوبتے ہوئے بندے کی ہوتی ہے دوبتا ہوا بندہ المتغوض جو ابھی پورا نہ دوبا ہو لیکن دوب رہا ہو اسے یہ ہو کہ اگر کسی نے میرا بازو نہ پکڑا تو میں چند منٹوں میں دوب جاؤں گا اتنی اس امرجنسی کے اندر جیسے وہ بلاتا ہے کہ مجھے جو پکڑوں میں ڈوبنے لگا ہو یہ صورتحال ہے کبر میں بندے کی خاص لوگوں کے خاص مقامات ہیں ہم جیسے جو عام بندے ہیں کبر میں ان کا جانا بندے کو لگتا ہے مرنے کے بعد ایک اور موت کو اسے سامنا ہے کہ بانی آگیا اور میں ڈوبنے لگاؤ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ انتظار کرتا ہے کس چیز کا کہ میرا کوئی بازو پکڑے کیسے ینتظر دعویہ وہ دعا کا انتظار کرتا ہے اس کا یہ ایمان ہے یہاں اور تو کوئی ہاتھ نہیں پہنچ سکتا دعا کا ہاتھ پہنچ سکتا دعا کی اپروچ ہے دعا اگر میرے باروں میں ہوگی تو میں بچ جاؤں گا کون دعا کرے گا اس کا یقین ہے میرے جو پیچھے رشتدار زندہ ہیں وہ دعا کرے گے وہ مجھے بھول نہیں جائیں گے کون کون تو پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چار خاص رشتے بیان کی اگر اس میت کا باپ زندہ ہے تو اس لیے دعا کرے گا ماں زندہ ہے اس سے یہ اعتدار ہے میری ماں تو دعا کرے گا اوہ اکھن بھائی زندہ ہے اس سے یہ اعتدار ہے میرا بھائی دعا کرے گا یا جو رشتدار بھی زندہ ہے یا کوئی رشتدار بھی زندہ نہیں اوہ صدیق کوئی محلے دار کوئی دوست کوئی دوست اسے اعتدار ہے کسی وہ تو خیال آئے گا میرے لئے دعا کرے گا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ سلام فرماتے ہیں جب پچھلے دعا کرتے ہیں اتنے میں جب پچھلے دعا کرتے ہیں جب پہنچتی ہے جب پہنچتی ہے تو قبر والا اتنا خوش ہوتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اگر بطور فرض دنیا میں ساری کائنات کو اسے بادشاہ بنایا جاتا ایک ملک کا نہیں اور سارے خزانے اس کو دے دیگی جاتے تو پھر بھی اتنا خوش نہ ہوتا جتنا بعد از بسال پچھلوں کی دعا قبر میں پہنچنے پر مومن خوش ہو جاتا ہے یہ کوئی رسم رواج نہیں یہ اسلام کا مزاج ہے اور یہاں سے آپ سمجھے کہ کس قدر مسئل اہل سنت فکر آخرت کے لئے ضروری ہے اب اگلا بندہ قبر میں پہنچا ہے پچھلے اس شک میں ہے کہ پتہ نے دعا مانگنا جائز بھی ہے یا نہیں کل پڑھنا جائز بھی ہے یا نہیں یہ ختم چہل جائز بھی ہے یا نہیں ادھر اس کو انتظار ہو اور پیچھے انتشار ہو تو کیا بیٹے گی اس پہ تو وہ لوگ بڑے عظیم ہیں کہ جو اپنی نسلیں اور اپنے دوست اس عقیدے پہ جھوڑ کے جاتے ہیں چونکہ وہ زندگی بار خود کسی کے لیے دعا کرتے رہے تو پیچھلے بھر ان کے لیے دعا کرتے اور دعا پہنچتی ہے اور کیسے پہنچتی ہے ہماری آقا صلی اللہ علیہ علیہ سلم ارشاد فرماتے امثال الجبال اللہ پہاڑوں جتنی رحمتیں اہل ارد کی دعا کی وجہ سے قبروں پہ نازل فرما دیتا ہے فرما یہ زندہ لوگوں کا توفہ ویسے تو عام زندوں تک جاتا لیکن اسلام اس جہان والوں تک بھی پہنچ جاتا ہے جب ہی ان کے لئے استغفار کرتے ہیں اس حال سواب کرتے ہیں یہ توفہ وہاں بھی قبر میں پہنچ تا ہے یہ مختصر سے متقو آج کے موضوع کے لحاظ میں نے آپ کے سامنے پیش کی عقیدہ اسلام کے واضح اصولوں پر ہے جس کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی بھرابل نہ کریں کہ پچھلے کر لیں گے کیونکہ زندگی میں اپنا کیا ہوا تھوڑا سا بھی بہت بڑا ہوتا عمل کا ریٹ خود انسان کی اپنی زندگی میں بھی جدہ ہوتا تصدق وانت صحیح شہی فرسکار فرماتے ہیں جب تُو بلکل صحت من ہو اس وقت تُو جو صدقہ کرے گا یہ اس صدقے سے کہیں اچھا ہے کہ جب آخری وقت ہے کہتا ہے کہ یہ فلان فلان کو دے دو فلان چیز فلان کو دے دو وہ صحیح حالت صحت کا ایک ہزار وفات کے وقت کے لاکھ سے بھی افضل ہے اور وہ لاکھ جو خود دیکھے گیا ہے پشنوں کے دس لاکھ سے بھی زیادہ افضل ہے تو ہمیں زندگی میں خود عمل حسانی کا اعتمام کرنا ہے لیکن جس مرحلے میں ہم موجود ہیں حسان سواف کے لئے یقیناً یہ اسلام کا حکم ہے اسلام کا ایک طریقہ ہے میری دعا مرحومہ کو فردوس میں ملند مقام عطا فرمائے ان کی اولاد کو سبر عطا فرمائے ہم سب کی رشتدار حالت ایمان میں دنہ سے جا چکے ہیں سب کے روپیز جلال جنت عطا فرمائے واقر دعوائی حمد اللہ